کراچی ملیر کنٹونمنٹ بورٹ کے وارڈ نمبر چھے میں پیپلز پارٹی کی حمایت کی شکایت پر اے ایس آئی کو پولیس ٹیشن سے ہٹا دیا گیا سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں تلقلامی کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تائینات کر دی گئی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے رمائندے ساتھ سابری سے ساتھ سابری کیا معاملہ ہے یہ شکایت کی گئی تھی اے ایس آئی کی جب سے پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے ہی ملیر کنٹونمنٹ بورٹ کا وارڈ نمبر سکس جو ہے وہ متنازہ رہا ہے وارڈ نمبر سکس کے پولنگ اسٹیشن نمبر سیونٹین کے باہر موجود ہوں جو یہاں پر دو سے تین مرتبہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ روکا گیا تھا یہاں پر جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے جانب سے بار بار یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جانب سے موبینا طور پر جو ہے وہ دھاندلی کی جا رہی ہے وہاں پر جو دیگر جماعتوں کے ووٹرز ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی حوالے سے جو یہاں پر پولیس کے جو لوگ شامل تھے جن میں ایک اے ایس آئی تھے ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے یہاں پر جیسے پولنگ کا عمل شروع ہوا تو ان کے پولنگ ایجنٹ ایک ان کی طرف سے ہمارے پولنگ ووٹرز کو حراسہ کیا گیا ان کی پرکیوں پر ٹھپے لگائے گئے خود ان سے چھین کے ٹھپے لگائے انہوں نے اس کے بعد ہمارے چیف پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں جانے دیا گیا جی بالکل یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب اس وقت ایک صف میں نظر آتی ہیں اور ان سب کی ایک ہی جو ہے وہ شکایت ہے کہ جو پولیس ہے اور دیگر جو جہاں پر پریزائیڈنگ آفیسر اور دوسرا عملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو مبینا طور پر سپورٹ کر رہا ہے اس وقت فیلال یہاں پر صورتحل قدر بہتر نظر آتی ہے کیونکہ پولیس نے اور رینجرز نے یہاں پر چارج سمال لیا ٹھیک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لاہور والٹن کنٹرونمنٹ بورٹ کے وارڈ نمبر پانچ کے پولنگ اسٹیشن نمبر سات پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے جبکہ پولنگ بھی اب دوبارہ شروع ہو چکی ہے مزید افصالات جانتے سما کے نمائندے محسن بلال سے جی محسن جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور ابھی وہاں کیا صورتحال ہے جی بلکل یہ میں وارڈن میں موجود ہوں وارڈ نمبر پانچ ہے اور اس کا پولنگ سٹیشن نمبر ساتھ تھا یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے کارکنان اور مسلم لی قنون کے کارکنان میں کافی زیادہ پہلے تل کلامی ہوئی پھر نوبت جو ہے وہ ہاتھا پہی تک پہنچ گئی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے تھپنوں کی بارش بھی کی اس کے بعد پولیس کی باری نفری کو جو ہے وہ موقع پر بلالیا گیا اب یہاں پر جو حالات ہیں وہ قدر بہتر ہیں اور معمول کے مطابق جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے دوبارہ اور پولیس کی باری نفری بھی یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے بیسیکلی یہ دو وارڈز ہیں وارڈ نمبر پانچ اور وارڈ نمبر ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی اس کے اندر ہی پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں اور یہی بتایا جاتا ہے یہاں پر وجہ تنازہ جو بنی اس کے بعد جو ہے اب پرسکون عمل سے دونوں وارڈز کے اندر جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے تاہم جو پی ٹی آئی اور مسلم لی قنون کے امیدوار ہیں ان کے دہن ان کے درمیان اس وارڈ میں بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پولیس کے ساتھ ساتھ رینجلز کو بھی پولنگ سٹیشن پر کیا گہمہ گہمی ہے اس سے متعلق ہم بات زمزم سعید ہمارے ساتھ ہیں زمزم یہ بتائیے گا کہ تقریباً ہر شہر سے ہر پولنگ سٹیشن سے شکایات موصول ہو رہی ہیں ہاتھا پائی کی تل کلامی کی نارے بازی کی اس وقت آپ وارڈ نمبر پانچ پر موجود ہیں یہاں پر حالات کیسے ہیں کس طرح سے پولنگ کا عمل جاری ہے صدرہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت میں وارڈ نمبر پانچ میں موجود ہوں ڈی ایچ اے گلز ڈگری کالیج ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید اتنی شدید گرمی نے جو کارکنان تھے جو ووٹرز تھے ان کے جوش کو جو ہے وہ تھنڈا کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اتنی گرمی تو برداشت نہیں ہو رہی آج بھی پینتیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ جو محسوس کیا جا رہا تھا درجہ رہت وہ اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ کیا جا رہا تھا اور اس وقت میں اگر وارڈ نمبر پائیو کی بات کرتی ہوں تو یہاں پر تین پولنگ بوتس ہیں اور جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً چوبیس سو سے زائد ووٹرز ہیں یہاں پر لیکن اب تک پتہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے صرف اور صرف دیر سو ووٹ مطلب چوبیس سو ووٹرز میں سے صرف دیر سو ووٹ کاسٹ کیے گئے یہ صورتحالیں اب تک کی اب تو زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہا اب تو صرف دو گھنٹے سے بھی کم کا وقت باقی رہا ہے پانچ بجے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پولنگ کا وقت پانچ بجے ختم ہو جائے گا اور زمزم ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آج سنڈے تو لوگ دیر سے آئیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے زمزم ہمیں اپڈیٹ کرتی جڑوا شہروں کا کچھ حالے وال جانتے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے عمر یہ بتائی کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں جب بلکل دیکھیں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو بارہ بجے تک تو ووٹر ٹرن آؤٹ کافی سلو تھا لیکن اس ٹائم بڑی تعداد میں جو ہیں مختلف پارٹی کے کارکنان بھی پہنچ رہے ہیں اور ووٹرز بھی پہنچ رہے ہیں میرے اکب میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے پولنگ کیمپس ہیں جس جو بھرے پڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں اپنا ووٹر نمبر ڈھونڈ رہے ہیں اور پول کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ صرف کارکنان اور ووٹرز ہی نہیں دیگر لاکھوں سے بھی لوگ جو ہیں پہنچنا شروع ہو گئے دن بھر جو ایک لوگ گرے ہوئے تھے ان کا جوش اتنا زیادہ نہیں تھا شاید سنڈے کی بنا پر لیکن اب وہ جوش جو زندہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے پارٹی ترانے گونہ شروع ہو چکے چونکہ وقت بلکل قریب آ رہا ہے وہ پولنگ ختم ہونے کا اس لئے جو ووٹرز ہیں وہ بھی جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں میرے اکب میں اب نعرے بازی بھی سن سکتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اب یہاں پہ بس اب شیر آئے گا تو بلے والے جو ہیں اپنے ووٹرز کو بڑی تعداد میں گاڑیوں کے ذریعے پولنگ سٹیشنز کی طرف لا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی اپنی جماعتوں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں عمر آسف صورتحال سے آپ نے آگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ محسن بلال اور زمزمل اور زمزم سعید آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ تمام نمائندگان کا شکریہ